بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چالنگ دیکھ رہے ہیں آج ہمیں کور کرنا ہے مکمل تمام سٹریمز کو جو دنیو برنسوک پرویجل نومنی پروگرام این بی پی این پی کے نیچے آتی ہیں اور یہ تمام پانچوں سٹریمز آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ظاہر ہے یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود الیجبل سمجھیں جس سٹریم کے اندر اس سٹریم کو سمجھ کے مزید پڑھ کے اپنی انویسٹگیشن کر کے ہمارے بارے میں بھی اور پروگرام کے بارے میں بھی کیونکہ ہمارے آپ ہمارے اوفیسی پوشن شروع کر دیتے ہیں آپ نے کتنے لوگوں کو بھیجا ہے ہم نے دس لاکھ لوگوں کو بھیجا ہم نے ایک کروڑ لوگوں کو بھیجا it doesn't mean کہ وہ بھی جائے گا جس کی کوئی جان ہی نہیں ہے تو it's all depend on your documents کہ آپ کے documents جو ہیں وہ eligible ہیں کہ نہیں ہیں اور آپ صحیح pathway کو لے رہے ہو کہ نہیں لے رہے ہو یہ تمام dependence پر کرتا ہے ہم نے کتنے بھیجے یہ سوال بلکل ہی under relevant ہے بلکل بیکار سوال ہے کیونکہ اگر دس لاکھ لوگ گئے ہوں گے ہم سے بیس لاکھ لوگ گئے ہوں گے ایک کروڑ لوگ گئے ہوں گے تو ہمارا کوئی کارنامہ اس میں نہیں شامل کر لی جائے گا ان کی eligibility کو شامل کر لی جائے گا وہ deserve کرتے تھے جانا اور انہوں نے ایک راستہ اپنا لیا وہ خود بھی apply کرتے چل جاتے انہوں نے ہمارا ساتھ مانگ لیا ہم نے کر دیا time بچایا ان کا جلدی ہو گیا یہ والا باب فرق ہے ورنہ وہ خود بھی کرتے چلے جاتے وہ کہیں سے بھی کرتے چلے جاتے because eligible eligible ہوتا ہے اور جو نہیں جا سکتا وہ نہیں جا سکتا وہ ہمارے پاس بھی آ جائے تو نہیں جا سکتا اس کو اس طرح سمجھ لی جیگا the new branswick stream کے اندر جو ہم باتیں کریں گے یہ پانچ streams ہمارے سامنے ہیں the new branswick provisional nominee program کے اندر بڑا زبردست program ہے بڑا شاندار program ہے اس کو اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو ختم ہی نہیں ہوتا اتنے لمبا program ہے بڑا پیارا صوبہ ہے اس کے اندر مختلف towns ہیں اگر آپ اس کو search کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بہت سار لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ آباد نہیں ہے اچھی آبادی ہے اس کی لیکن سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ number one stream پر رکھیے گا express entry depend on assessment ہوگی آپ کہتے ہیں جی میں نے زہر پتہ as compared to others آسان ہے لیکن آسان ہے بڑ نہیں رہی ہے فرق ہے نا تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ اس میں ECA کرانا پڑے گا جی کرانا پڑے گا ECA کیا ہوتا ہے میں کڑی بار بتا چکا ہوں آپ کہتے ہیں کہ بار بار بولا کریں جب آپ نے graduation کر لیا enter کر لیا master's کر لیا پیشدی کر لی تو اس کی اہمیت یا اس کی credibility اور اس کی جو معاملات ہیں اسے کیا مانا جائے master's کو master's مانا جائے یا graduate مانا جائے یا نہ مانا جائے یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ECA کہلاتی ہیں جو Canada سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے IELTS کرنا ہے express entry کے لیے seven band کیونکہ آپ direct PR مانگ رہے ہو without any job offer without anything depend on your documentation تو میں نے کیا آپ سے بات کی کہ جو لگ گئے ہوں گے اس کے اوپر کسی بھی express entry کے اندر اس میں کس کا کمال ہے آپ کے documents کا آپ seven band لے کر آئے آپ ECA لے کر آئے آپ کے point پورے ہو گئے آپ نے express entry بنائی آپ کو call آ جائے گی آگے چلتے ہیں دوسری دوسری stream کی بات کرتے ہیں اور وہ ہے workers stream ٹھیک ہے یہ میں نام کیوں لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کھول کے پڑھ سکیں ٹھیک ہے نا workers stream apply as a foreign worker یعنی کہ workers stream کے اندر برنس پر کہتا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ہیں اگر آپ بنگلہ دیش نپال بھٹان سری لنکا میں ہیں انڈیا میں ہیں تو آپ workers stream کے ذریعے work visa پہ آ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا express entry نہیں بن رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا score کم ہے کس نے try کیا نہیں ہو سکا کسی کا score بنی نہیں رہا تو اس نے workers stream میں لیا اس کے لیے condition کیا آئی جی 19 سال سے لے کر 55 سال عمر ہونی چاہیے worker کے لیے 19 سال سے 55 سال ہونی چاہیے کم سے کم تعلیم inter ہونی چاہیے یا اگر میں کھول کے بولوں تو 12 جماعت پاس کم سے کم ضروری ہے 12 جماعت کو وہ school مانتے ہیں اور کم سے کم ild سے لوگ مانگ رہے ہیں چار مطلب یہ ہوا کہ میں نے دکھا یہ ہے کہ جو بھی ild کو attempt کر لیتا ہے وہ اگر fail ہو رہا ہوتا ہے تو چار بن لیاتا ہے چلیجئے تیسری stream پہ بات کر لیتے ہیں اچھا یہی جو ہمارے معاملات ہیں یہ ابھی میں بتاؤں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں بہت لوگ اور بھی آ جائیں اور اس کے لیے ہمارا چونکہ کراچی منسٹیٹوٹ قائم ہو رہا ہے اس کے لیے مجھے کراچی میں ہونا ہوگا اور یہ ہونا ہوگا مجھے 20 تاریخ سے لے کر 5 تک درمیانے مجھے ہونا ہوگا تو 20 جولائی سے لے کر 20 جولائی آ رہی ہے تو میں نے کوشش یہ کی ہے میں نے ریکویسٹ کی ہے منیجمنٹ کو کہ اس کے اندر کلاس آرینج کی جائے لائف کلاس آرینج کی جائے ائر ٹیٹنگ اینڈ ٹوریزم کی جس کے اندر میں تمام ویزا سروس تمام چیزیں جو ہیں میں پرسنلی جو ہے وہ سیڈنڈ کو دوں اور نہ کہ صرف کلاس آرینج کی جائے بلکہ لائف کلاس آرینج کی جائے کہ میں ان کے ساتھ لائف اٹریک کروں یہ زوم پہ یا ویٹس ایپ پہ یا کوئی اور وہ نہ ہو بلکہ جو ڈسکاؤنٹ ہے جو بھی انہوں نے رکھی ہے فیس وغیرہ اس میں ڈسکاؤنٹ بھی دیں کیونکہ یہ ون ٹائم چانس ہے میں کم از کم سمجھ لی جو کہ پاکستان کے اندر پاکستان سے باہر تو میں ریگورر پڑھا رہا ہوں لیکن پاکستان کے اندر کم از کم کوئی پانچ چھ سال کے بعد کلاس میری یہ بنے گی تو وہ میں کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ اگر نصیب میں ہوئی تو ہو جائے گی نصیب میں نہ ہوئی تو پھر یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے کمنٹس کے اوپر ٹھیک ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا ٹیم سے کہ وہ آپ کو انسٹیٹیوٹ کا نمبر دیں اور انسٹیٹیوٹ کے نمبر پہ جو اگر سکرین پہ سٹیم آ رہا ہے تو اس کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹیم سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا اس کے نوٹ کر لیں اس کے اوپر وٹس اپ کریں وٹس اپ کال آلاو نہیں ہے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے کہ وٹس اپ کال آلاو کیوں نہیں ہے بکوز لوگ ویٹ کرتے ہیں ہمارے میسج کا ہم نے ان سے کیا رکھا ہے کہ چوبیس سے تالیس گھنٹے میں ریپلائی کریں گے تو آپ اگر کال کر دیتے ہیں وٹس اپ کے اوپر مطلب یہ ہوا کہ آپ لائن توڑ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو لائن توڑنے تو اور نہیں دیں گے آپ کو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تب بھی اگر آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں کیونکہ ازادہ کمنٹس وہی آئے ہیں جو باہر رہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم تو باہر رہتے ہیں تو اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کال نہ کریں آپ میسج کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لائن لائن پر کریں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لائن لائن کال مہنگی نہیں ہے میں بھی لائن لائن پر کرتا ہوں یہ لوگ میری بھی ورڈ سپ کال نہیں اٹھاتے تو آپ پہ کسا اٹھائیں گے جب بھی میری نہیں اٹھاتے کیونکہ میں نے بینڈ کر دیا ہے جب میں نے منع کر دیا ہے تو منع کر دیا ہے میں نے کہا میری بھی مت اٹھاؤ تو بات باہر ختم ہو جاتی ہے جب مجھے الالاؤ نہیں ہے تو آپ کو کیسا الاؤ سکتا ہے چلیجی آگے چلتے ہیں اور وہ ہے بزنس امیگریشن اب میں الیجیبیلیٹی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ الیجیبیلیٹی کے اندر بزنس امیگریشن کے اندر جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں وہاں پر نوکری نہیں کرنا چاہتے ان کے پوائنٹس بھی کم ہیں ان کا آئیلڈس بھی کم ہیں یہ تمام مسئلہ مسائل ہو رہے ہیں تو ان کو سب سے پہلے برنس بک کو ایکسپریشن آف انٹرس دینا ہوگا ایکسپریشن آف انٹرس دیجئے کہ میں آپ کے صوبے میں کام کرنا چاہتا ہوں بزنس کرنا چاہتا ہوں اوک ہو گیا تو وہ آپ سے جو کہیں گے آپ پہلے سن لیجئے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے جو ایسٹس ہیں مکمل پیسہ مال جتنا بھی ہے وہ تقریباً چھے لاکھ ڈالر کے برابر ہو آپ کہتے ہیں میں پاس زمین بھی ہے جائیداد بھی ہے دکان نیوی ہے گاڑی بھی ہے گھر بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے ملا کے اتنا بنتا ہے تو چھے لاکھ ڈالر بننا چاہیے اور آپ کو کم از کم تی لاکھ ڈالر آپ لگا سکتے ہوں ضروری نہیں کہ لگ جائیں مگر لگا سکتے ہوں کیونکہ سارا چھے لاکھ تو نہیں آپ بلیں گے میں نے سب کچھ بیچ کے لگا دوں گا زیادہ آدمی کمپیسہ لگاتا ہے اچھا تو اس میں جو آپ کو انیبیسٹ کرنے پڑھیں گے آپ کی عمر ہونی چاہیے بائیس سال سے لے کر پچپنس سال اور آپ کا جو آئیلز سکور ہے وہ لگ بھگ پانچ کے آس پاس ہونا چاہیے چوتھی سٹریم پہ آ جائیے آپ کو میں وہ سٹریم بھی بتاؤں گا جو سٹریم پہ ہم زیادہ کام کرتے ہیں آپ اس کی باپ اسٹرٹیجک انیشیئیٹیف سٹریم اسٹرٹیجک انیشیئیٹیف سٹریم ہے اسے اوپر میں الگ سے ویڈیو کروں گا کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو سمجھ میں نہیں آئے گی ٹائم کم رہتا ہے یہاں پر تو یہاں پر شرط ہے نا وہ سن لیجئے گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سٹریجک انیشیئیٹیف سٹریم میں جائیں گے تو آپ کو کم از کم پانچ سال باؤنڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو برینسوک میں رہنے کے لیے نمبر ایک ہو گیا دوسرا آپ کی عمر انیس سال سے پچپن سال کے درمین ہونی چاہیے اور آپ اپلائے کر رہے ہیں تو نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ انیس سے پچپن آپ کی تعلیم کم از کم انٹر پاس ہونا ضروری ہے آپ اپنا سٹریجمنٹ فنڈ دکھائیں گے کہ جب میں آؤں گا تو میں تین مہینے کا چھ مہینے کا پیسہ لے کر آؤں گا ٹھیک ہے نا تو وہ فنڈ جو ہے دینے کسی کو نہیں ہے نہ ہم کو نہ گورنمنٹ کو لیکن آپ وہاں پر اپنا ایک آپ کیا کہیں گے اس کو آپ ایک اکاؤنٹ کھولیں گے جس کو آپ کوئی اکاؤنٹ نام دے دیجئے اس اکاؤنٹ سے آپ کو مندلی پیسہ ملے گا تاکہ آپ اگر اس طرف جو آپ کے سٹریجیک انیشیٹیف سٹریم ہے اس کے لئے جو بھی رکاورٹ پرابلم اگر آ رہی ہے تو آپ کو وہ پرابلم نہ کریں اس کے علاوہ آئیڈز کا جو بینڈ ہے وہ سکس فائف بینڈ ہے سکس نہیں فائف بینڈ ہے ہم جو کام زیادہ کر رہے ہیں آپ اس کی بات ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور فائف نمبر پہ بھی ہوئی ہے اور وہ اس کو میں نے رکھا بھی آخری پہ ہے اور وہ ہے کرٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام ٹھیک ہے جی کرٹیکل ورکر پائلٹ پروگرام جو ہے وہ کب آغاز ہوا اس کا یہ آغاز ہوا جی نومبر دو ہزار بائیس بڑا زبردست لگا ہم کو اور ہم نے اس کو کب اڈاپ کیا مطبع تقریبا آپ مان لیجئے ہمیں تو سال ہو گیا اس کو بات کرتے ہوئے اور ہم نے اس کو جیسے ہی یہ لاؤنچ ہو ہم نے اس کو اڈاپ کر لیا ہم نے اس کو پک کیا اور ہمیں یہ اچھا لگا تھا اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وہاں پر جتنے بھی کمپنیز تھیں جو لوگ انڈرسٹ رکھتے تھے اس کام کے اندر اور جو لوگ الیجبل تھے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی میں نے تو ہزار اپلائے کر دی مجھے جواب نہیں آرہا دو تین باتوں کو دماغ میں رکھیے گا کہ ایک آپ کی کور لیٹر اور آپ کو سی وی جو ہے وہ کینیڈین بیس ہونا چاہیے نمبر وان چکے وہ مجھے کچھ لوگوں نے بھی ریپلائی کیا کہتے ہیں کہ کمپنیز ہم بات کرتے ہیں تو وہ ٹھک کر کے ریپلائی کرتے ہیں کہ ریسینڈ سی وی ریسینڈ تو کہتا ہے میں نے پھر سینڈ کر دی اس نے کہا پھر کہا ریسینڈ میں نے پھر ریسینڈ کر دی تو وہ کہتے ہیں کہ آٹھ دس زفہ میں نے کیا پھر میں نے کہا یہ مزاہ کر رہے ہیں مزاہ نہیں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کو چانس دیا جا رہا ہے چکے نا آپ کو چانس دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی سی وی کو کینیڈین بیسٹ بنا کے ہمیں بھیجیں تاکہ ہم پڑھ سکیں اس کو برنبو ریسینڈ ہی کرے گا اچھا یہاں پر فائدہ کیا ہے وہاں پر فائدہ یہ ہے کہ جو آپ اگر اس کو سرچ کرنا ہونا تو آپ برنسوک کے حوالے سے برنسوک کو ٹارگٹ کریں اور لکھیں سپانسر جوپس سپانسر جوپس ان برنسوک یا لینیا بیسٹ جوپ ان برنسوک لینیا ایڈیشنل ہے ضروری نہیں ہے آپ سپانسر کہیں کیونکہ یہاں پر نہ آپ کو یہاں پر لینی کی ضرورت ہے نہ آپ کو ایسے کوئی چکر میں پڑھنا ہے بجا کیا ہے بجا یہ ہے کہ یہاں پر کرٹیکل ورکر پائلٹ کے اندر گورمنٹ نے کمپنی اس کو اختیار دے دیا ہے اچھا ساری کمپنی کو نہیں جو کمپنیاں اس میں فال کرتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو مرضی بلا لیں چکہ نا اب کون بلاے گا اس کو بلاے گا میں نے کیا کہا جملہ دوبارہ سنیے گا کہ کمپنی جس کو مرضی بلا لے اس کو اپنی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے گورمنٹ کو میں سے کیوں بلا رہا ہوں مجھے یہ بندہ یہاں کیوں نہیں ملا ٹھیک ہے اگر ایسے کو آپ نے کمپنٹ کرنے ہیں ویڈیو میں آپ کو میں پہلے انفارم کر دوں کہ یہ پروگرام نہیں ہے پاکستان کے لیے نہیں تو جوتے مارنا اس کو جوتے مارنا یہ ہے کہ اس کو آپ نے کمپنٹ چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل اس کو آؤٹ کر دینا ہے یہاں سے آخری میں 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 اس کو بلاک کروں گا الحمدللہ ہمارا ریکارڈ بن گیا ہے ہم نے اب تک اس چینل کے اوپر پچاس ہزار لوگوں کو ایک تو ڈھائی لاکھ سبسکرائبر کے لیے تھینکیو اور ایک پچاس ہزار بلک کر دیئے ہیں ان میں سے بہت سار لوگوں کے میسیج آتے ہیں ہمیں کھول دیں ہم دوبارہ بتے بیزی جھوٹنی بولیں گے کیونکہ ہمیں علم مل رہا تھا ہمیں شعور مل رہا تھا ہم نے بتے بیزی کی پھر بھی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کر دیا ہے سکر دیا ہے ہم بلک نہیں کھول رہے یہ آپ لوگوں کے لیے حبر ہے پچاس ہزار لوگوں کر چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب یہ سال گزرے گا تو تقریبا تقریبا پچھتر ایسی ہزار ہو چکے ہوں گے اور ہم اس کو بلک کر رہے ہیں بکوز جو بھی یہ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ میں پندرہ سال سے کینیڈا میں ہوں ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کو میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ جھوتے کھاؤ گے مجھ سے بھی اور ہمارے سبسکرائبر سے بھی جو دیکھ رہے ہیں اسٹرائیم ویڈیو اور کچھ نہ کچھ حاصل کر رہے ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو آدمی ہے جو کرٹیکل پائلٹ پروگرام ہے وہ کیا کر رہا ہے اسے کیا ہو رہا ہے کہ کوئی مرضی اس کو وہ اپنا ہائر کر لے وہ کہتے ہیں مجھے یہ بندہ چاہیے تو گورنمنٹ کہتی ہے بلالو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کو ہائر کرے گی جو اپلائے کر رہا ہوگا اس کو آپ خواب میں نہیں آئیں گے ہمارے ہاں تو بڑی وہ ہے نا مشہور ہے خواب و غلی سرکار بھی بڑی مشہور ہے تو یہ جو حقیقت کوئی نہیں ہے حقیقت کیا ہے جو حقیقت نظر آتی ہے آنکھوں سے وہ حقیقت ہے خواب و آپ جو آپ کو سنا رہے ہیں نا ان کو آپ بلوک کر دیں ان کا بھی انجام یہی کریں بلوک کر دیں خوابوں کی کہانی ہے جو سناتے ہیں آپ کو کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا وہ دیکھا اس کو تو سیدھے سیدھے بلوک کریں اس کو پرموڈ ہی نہ کریں تو گزارش یہ ہے کہ آپ نے حقیقت میں رہتے ہوئے اپلائے کرنا پڑے گا اپنے آپ کو ڈسپلے کرنا پڑے گا جو چیز نظر آئی گی حقیقت میں اس کا بلاوہ آ سکتا ہے جو شیلف میں آ جائے گا جو پیٹیوں میں بند ہے اور گدام میں رکھا ہوا ہے وہ چیز نہیں بکتی جو چیز پیٹی سے کھل کر شیلف میں آ گئی شیشے میں آ گئی خوبصورتی کے ساتھ نزاقت کے ساتھ وہ چیز بک جائے گی چاہے وہ چیز کچھ بھی ہو پڑی پوت اگر کمی پیشی بھی ہو نا آپ کچھ بھی رکھ دیں اپنے شاپ کے اندر کیونکہ بیس کروڑ پرانا بیکار سے پتھر بک جاتا ہے تو آپ تو پھر بھی ایک علی شان انسان ہیں ایک سمجھدار انسان ہیں ایک محنت کرنے والے انسان ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ پاکستانی زیادہ محنت کوئی کرتا بھی نہیں ہے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا ٹائم ختم ہویا ورنہ اور باتیں بھی تھیں میں آپ کو اور بتانا لگا تھا مگر اللہ حافظ